بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل لی ہے کہ دنیا میں اتنی افرہ تفری اور شر انگیزی ہونے والی ہے کہ ایمان جو ہے صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ سیمٹ کر چلا جائے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اتنی شر انگیزی ہو جائے گی اور دنیا میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی ایمان ایک جگہ سیمٹ کر چلا جائے گا جیسے سام جو ہے اپنی بل میں گرس کر چلا جاتا ہے تو ناظرین میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کروں گا صحیح البخاری کی حدیث ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر تو آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں یہ سکرین کے اوپر آپ کے سامنے حدیث پاک آگئی ہے عربی کی عبارت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چوتھی لائن سے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایمان جو ہے سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا یعنی پوری دنیا سے جو ہے ایمان سمٹ کر کہاں پہ آ جائے گا مدینہ منورہ میں پوری دنیا میں شر ہوگا پوری دنیا میں خفرہ تفریح ہوگی بے ایمانی ہوگی اور اسلام کو خطرہ ہوگا آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الائیمان لائی عریضو الی المدینہ کہ ایمان جو ہے بے شک سمٹ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا کما تا عریضو الحییتو الہ جہوریہ اس طرح سمٹ کے آ جائے گا جیسے سام جو ہے اپنی بل کے اندر گس کر چلا جاتا ہے تو ناظرین اگر آپ حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں پوری دنیا میں افرا تفریح جو ہے ناظرین اگر آپ دیکھیں گے شر جو ہے اس وقت اروج پر ہے اور اس کی یعنی شروعات ہو چکی ہیں اور اتنا شر ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ مدینہ منورہ کی طرف سمٹ کے آ جائے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں ایمان نام بھی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی یعنی کہ سارے کا سارا ایمان یعنی مدینہ منورہ میں ایمان رہ جائے گا ہر طرف افرا تفریح ہوگی یعنی کہ بے حیائی اور اوریانی فہاشی اور شر ہی شر ہوگا تو اگر آپ ناظرین گوھر کرتے ہیں اس وقت یہ حالات جو ہیں وہ بن چکی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما سکتے ہیں اس پور فتن دور کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جہاں وہ سمجھ آگئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو آگے شید لازمی کر دیا کریں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی میرے اور آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ